شرمیلا بوس نے ہمیں بتایا کہ یہ پاکستانیوں کی لاشیہ تھیں یہ ان کی لاشیہ نہیں تھی اور یہ سارا تماشاں کس نے لگایا تھا؟ انڈیا نے لگایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام تاریخ اسماعیل ساگر ہے جو لوگ عسکری عدب پڑھتے ہیں وہ میرے نام سے آشنا ہیں میں قریب سکسٹی فائی بکس کا رائٹر ہوں جانلسٹوں اور میں نے پوری زندگی اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا نائنٹین سیمنٹی ون کی وار یہ جنگ نہیں تھی یہ بہت بڑی سازش تھی ایک عالمی سازش تھی پاکستان کے قیام کے ساتھ تھی نائنٹین فورٹی سیون کے ساتھ تھی پاکستان کی تخریب کی بنیاد بھی رکھتی گئی تھی وہ قوتیں ہیں جو یہ چاہتی تھی کہ پاکستان نہ بنے پاکستان تو بن گیا اب انہوں نے اپنے مشن شروع کیا کہ پاکستان کو توڑنا کیسے ہیں پاکستان کو ٹکڑوں میں کیسے تقسیم کرنا ہے جو سازش اس کا آگاز نائنٹین فورٹی ایٹ میں انڈیا انٹری جیس نے وہاں مشغ پاکستان میں جگتو فرنٹ بنا کے کیا تھا اور یہ جگتو فرنٹ انڈیا ہائی کمیشن کے دفتر میں قائم کیا گیا تھا دھاکا میں دیکھیں نا جس مسلم لیگ کی بنیاد انیس سو چھے میں بنگال میں رکھی گئی وہیں سے پاکستان کو توڑنے کا بھی ہمیں یہ بدخبری ملتی ہے ایسا سانیس سو سو ممگن نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ جو جنگ تھی وہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ تھی بنگالی یعنی مشغ پاکستان کے جو لوگ تھے وہ پاکستانی تھے وہ کوئی غیر پاکستانی تو نہیں تھے ان کو ورگلانے کے لیے دشمن نے پچیس سال میند کی ہماری ڈھاکا کی یونیورسٹیوں میں آپ کو حیرت ہوگی کہ جتنے بھی اہم پروفیسر تھے وہ ہندو تھے پروفیسر جیسی دیب ہمارے وہاں دھاکی اونیورسٹی کے یہ ہسٹوریکل ڈپارٹمنٹ کا انچار تھا پلیٹیکل ڈپارٹمنٹ کا انچار تھا وہ کیسی پولیٹکس پڑھاتا ہوگا کیسی تاریخ پڑھاتا ہوگا یہ آپ جانتے ہیں سیون ڈی ون کی جنگ میں جو وہاں محبے وطن پاکستانی تھے انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ان میں بحاری مسلمان زیادہ تعداد میں تھے اور اتنی تعداد میں بنگالی مسلمان میں تھے دیکھیں نے یہ بات آپ تک کسی نے نہیں پہنچ جائی جو بنیادی حقائق ہے عجیب و غریب مس قائم کی جاتی ہے ہمارا ٹکے ٹکے کا دانشوار جو لیبرل دہشت گردنا اٹھتے ہیں ایک آنے میں نبی آزار فوجیوں نے سرنڈر کر دیا اگر کوئی بندہ آرمڈ فورس تو اس سے تعلق رکھتا ہے وہ پڑھتا ہے تو آپ یقین کی دیئے وہ اس حقیقت سے بہت خوبی اگاہ ہے کہ پاکستان کی 35000 35 سے زیادہ کبھی ریگولر فورس ڈھاکہ میں نہیں رہی اس 35000 میں پیرامیٹری فورس میں سامل ہے یعنی وہ جو تھی اس پاکستان رائیفلز اور دوسری ریسطہ کے جو تنظیمیں تھی اس کتاب نے ساری پروپیگنڈے کی کائی پلٹ کے رکھ دی اس کتاب نے پتا ہے کہ تین لاکھ بنگالی وہاں قتل نہیں ہوا تھا اس کتاب نے ہمیں بتایا کہ جتنا بھی وہاں قتل نہیں ہوا اس میں پاکستانی فوج کا پانچ پرسنٹ بھی حصہ نہیں تھا پاکستانی فوج نے ریٹیلییشن ضرور کی تھی کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے جواب دیا اس کا پاکستانی فوج انہوں نے کچھ نہیں کیا اگر میں اس کا صرف آپ کو ایک پہلو بتاتا ہوں سولہ دسمبر انیس سو اکتر کے بعد پاکستان کامل داخل وہاں سے ختم ہو گیا تھا آپ مجھے بتائیں پورے دسمبر جنوری فروری مارچ اور میرے خواہد مئی نائنٹین سیونٹی ٹو تک وہاں دو سے دھائی لاکھ لوگوں کو مارا گیا ہے اور ان کو کس طرح مارتے تھے آپ کے ذہنوں گمانے بات نہیں ہوگی وہ دھائی لاکھ کو کون تھے وہ وہی تھے جو پاکستانی بچارے جن کو شفٹ کرنے سے رہ گئے تھے جو انڈیا نے چھوڑ دیا تھے وہاں بے وہ اور وہ جو بنگالی جو ہماری مدد کرتے تھے اور وہ مہینی محبت وطن پاکستانی میں انہوں نے کہوں گا جن کے پھانسیوں کا سیسرہ آئی تک جاری ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے بھیاری بھائی شمس البدر کے نام سے دو مقامی جو بنگالی نوجوان تھے ان کی تنظیمیں تھی جو پاکستانی فوج کی مدد کرتی تھی ان کو چن چن کہیں انہوں نے ایک ایک بندے کو مارا اور کس طرح مارا ہے اس کو تین تین گھنٹے لگوا ہے ان کو ایک کٹ لگاتے تھے چھوڑ دیتے تھے جو دھاکے کا جو وہ میدان وہ ہے جو سٹیڈیوم ہے دھاکہ سٹیڈیوم میں تین مہینے تک یہ تماشا جالتا رہا شرمیلا بوس نے ہمیں بتایا کہ یہ پاکستانیوں کی لاشیہ تھی یہ ان کی لاشیہ نہیں تھی اور یہ سارا تماشا کس نے لگایا تھا انڈین لگایا تھا ناظرین کرام اس میں تین بہت اہم باتیں ایک تو یاد رکھئے پاکستانی فوج وہاں 35 ہزار کی تعداد میں تھی نامکمل ہتھیار وسائل ہیں نہیں کوئی وہاں کی تربیت نہیں راستے نہیں جانتے نہ ہماری ائر فورس تھی نہ ہماری نیوی تھی جو روٹین کی ہتھیار سے وہ تھے جس کے مقابل میں پر دشمن کے تین ڈویجن تھے یہ بات انڈین جنرل رنگوں کا سلیم کی ہے کہ کتنی بہادی سے یہ لوگ رہے تھے موسیقی